اسلام علیکم میں محمد شمس ایسٹری ویردو سے بطور ایڈوکیشنسٹ اور ایک ٹیچر کی کوالٹیز کے حوالے سے اس میں بات کرنے جا رہا ہوں امید ہے اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کو ٹیچر کو جج کرنے میں آسانی ہوگی آپ اس سے کسی بہتر ٹیچر کو جج کر پائیں گے انتہاب کر پائیں گے اور اپنے بچوں کے لئے بہتر مستقبل کے لئے ان چیزوں کو استعمال کر پائیں گے لہٰذا یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس میں والدین اور ٹیچرز دونوں کے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم ایک ٹیچر کو دیکھیں تو ٹیچر کا کام صرف پڑھانا نہیں ہے ایک ہے مٹیریل ٹرانسفر کرنا مٹیریل مطلب جو بھی کتاب میں دیا گیا مٹیریل ہے اس کو آسان کر کے بچے تک پہنچانا اس کا کونسپٹ کلیر کرنا وہ چاہے جس بھی لینگویج میں ہو اس کو اتنا آسان اتنا ڈائیجسٹیبل کر دینا کہ بچہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکے اس نالج کو اپنے آپ کو انہانس کرنے کے لئے استعمال کر سکے اس کتاب کو سمجھنے کے لئے اس کو استعمال کر سکے یہ ہے ٹیچر کا بنیادی کام لیکن اس کے ساتھ بڑا ہی بنیادی کام یہ ہے کہ ٹیچر بچے کو موٹیویٹ کرے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک ٹیچر اپنے بچے کو موٹیویٹ نہیں کر پا رہا تو بنیادی طور پر ٹیچر نے اپنی ایک بڑی اہم ترین ذمہ داری کم کر دی یاد رہے پڑھا کوئی بھی سکتا ہے موٹیویٹ کرنا ایک اہم ترین کام ہے جو ایک صلاحیت رکھنے والا بندہ ہی کر سکتا ہے سو ایک ٹیچر کو ایک موٹیویٹ بھی ہونا بڑا لازمی ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹیچر نہیں جو پڑھا تو رہا ہے لیکن موٹیویٹ نہیں کر رہا تو وہ ٹیچر نہیں بچے کے اندر سپارک پیدا کرنا اس کے اندر ویل پیدا کرنا یہ بڑا بنیادی اور اصل کام ہے ایک ٹیچر کا ترقی آفتار مالک میں ٹیچر کا بقاعدہ ایک کورس ہے کورس کی بنیاد پر ان کو لائسنسز ایشو کیے جاتے ہیں اور اس کو ٹیچنگ لائسنس کہا جاتا ہے جب تک ٹیچر وہ لائسنس حاصل نہیں کرتا وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتا ہمارے یہاں پہ ٹیچر کے لیے بقاعدہ طور پر جو کورسز ہیں جن کی بنیاد پر ہم اسے کسی پرسن کو کالیفائیڈ ٹیچر کہہ سکتے ہیں ان میں پروفیشنل کورسز میں جیسے بی ایڈ ہے کچھ عرصہ پہلے سی ٹی وغیرہ ہوا کرتا تھا اس طرح ماسٹرز ڈگری میں ایم ایڈ ہیں اور اس طرح ایم فل ایڈوکیشن وغیرہ ہیں یہ پروفیشنل کورسز ہیں جن کی بنیاد پر کسی ٹیچر کو کالیفائیڈ ٹیچر کہا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلی چیز اس کا پریکٹیکل آتا ہے سو باہر کے ممالک میں لائسنس ہیں جو مختلف ڈیموز کے بعد مختلف ٹیس کے بعد کسی ٹیچر کو ایشو کیا جاتا ہے سو ٹیچر کی جو بنیادی کالیٹیز ہونی چاہیے ان میں ٹیچر کے پاس سبجیکٹ گریپ ہو جس میں وہ اپنے مطلوبہ سبجیکٹ پر کمانڈ رکھتا ہو ویسے تو بڑا ضروری ہے اس کے لیے بڑا کومن ہے کہ وہ کمانڈ رکھتا ہے لیکن جب ہم ترقی آفتہ مالک میں ایک بڑی کومن بات ہے کہ ایک سبجیکٹ کے ساتھ جو لیٹسٹ ریسرچز آتی ہیں اس کے مطابق ایک ٹیچر کو ریگولر اپگریڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ریگولر اپنے سبجیکٹ کو اپنے نالج کو اپگریڈ کرتا رہتا ہے اچھے ٹیچر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ سبجیکٹ گریپ کے ساتھ ساتھ اپنے نالج کو ریگولرلی اپگریڈ کرتا ہے کمیونکیشن سکل ایک ٹیچر کے لیے کمیونکیشن سکل ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو وہ نالج اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ بچے کی ذہنی لیول پہ جا کے بچے کی سوچ کے مطابق الفاظ استعمال کر پاتا ہے کیا ان سنٹینسز کو اس لیول پہ لے جا سکتا ہے کہ وہ بچے تک کمیونکیٹ ہو سکیں جب وہ بڑے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو کیا ان کے لیول پہ جا کے بات کر سکتا ہے اپنے بچے کے حوالے سے جب وہ پیرنٹ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہے تو کیا وہ اچھی طرح سے ڈسکس کر پاتا ہے والدن کے ساتھ والدن پنجابی آگے تو کیا پنجابی میں بات کر لے گا والدن اردو سپیکنگ ہے تو کیا اردو میں پراپرلی بات کر سکے گا کچھ والدن کو ترمنالوجیز کے ساتھ زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی تو کیا وہ ترمنالوجیز جو وہ اپنے سکول میں ریگلرلی وہ چیزیں یوز کر رہے ہیں کیا اس کے مطابق وہ پیرنٹ سے ان ترمنالوجی کی بیسس پہ بات کر سکتا ہے سو دس اس کمیونکیشن سکل ایک تیچر میں اچھی کمیونکیشن سکل بڑی اہم ہے ایک تیچر کو سوشل جینئس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے سوشل ایک کومنسی جو سائکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اردگرد اپنے لوگوں سے مکس اپ نہیں ہوتا وہ الگ تھلگ رہتا ہے تو یہ بزاتے خود ایسی چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایسے افراد معاشرے میں پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں سو ایک تیچر جس نے آگے نسل کو تیار کرنا ہے اس کا خود سوشل جینئس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے جب وہ خود سوشل جینئس ہوگا سوشل جینئس مراد مراد کہ اپنے اردگرد لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنا اس کے مطابق رہنا جیسا فرد ہو اس کے مطابق چلنا this is سوشل جینئس اب کیا تیچر سوشل جینئس ہے کیونکہ خود اگر سوشل جینئس ہوگا تو وہ اپنی اسی قوالٹی کو اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرے گا تیچر کے اندر موٹیویشن ہونا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تیچر اگر خود سے پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے تربیت کرنے کے لیے موٹیویٹڈ نہیں ہوگا تو وہ پراپرلی موٹیویٹ نہیں کر سکتا وہ اپنے بچوں کو آگے لے کر نہیں چل سکتا سو تیچر وہی اچھا تیچر ہے جو موٹیویٹڈ ہو تو ورڈز گیویگ ایڈوکیشن تو دیئر سٹوڈنٹس اس کے علاوہ جی ایک اور پوائنٹ ہے پروگریسیو اٹیٹیوڈ ایک تیچر کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بڑا لازمی ہے کیونکہ تیچر وہی بہتر ہے جو قوم کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکے جو خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر سکے جو تیچر پروگریسیو اٹیٹیوڈ نہیں رکھتا وہ بنیادی طور پر بچوں کو سلو کر دے گا ان کو سٹک کر دے گا ان کو پچھلی سوچوں کی طرف لے جائے گا سو پروگریسیو اٹیٹیوڈ کا حامل ہونا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو باصلاحیت بہتر اور اس قوم کے آنے والے بچوں کو ایک اچھا ہے ان کے ذریعے ہم مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کوالٹیز کے حامل ٹیچرز کو ٹیچر بنانا ہوگا اور اگر آپ میں یہ کوالٹیز ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ٹیچرز ضرور بنیئے آپ کی اچھی صلاحیتیں اس قوم کو بہت فائدہ دیں گی ہم عام طور پر مختلف شعبوں کو جیسے ڈاکٹرز ہیں جیسے انجینئرز ہیں مختلف شعبوں کو قوم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یاد رہے وہ خدمت وقتی ہے ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی خدمت میں اگر لا زوال کہوں تو یہ بھی شاید چھوٹا ورڈ ہوگا یہ لا زوال ہے جب آپ کسی قوم کی تربیت کرتے ہیں کسی قوم میں خوبیاں پیدا کرتے ہیں کسی قوم کو سکھا دیتے ہیں تو قوم اوپر کی طرف ترقی کی طرف جاتی ہے اگر آپ میں یہ کوالٹیز ہیں تو برائی مہربانی ٹیچنگ بنیئے اچھے ٹیچنگ بنیئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ